اس نے آفیس سے نکلتے گاڑی مسجد کے سامنے روکے گاڑی لوگ کرتے وہ اندر داخل ہوا تھا وضو کر کے نماز ادا کی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے نمی چھلکنے لگی تھی اسے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے لمحے یاد آنے لگے تھے اس کی شرارتیں اس کی مسکراہت اپنے بھائی کی مغفرت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر وہ کتنا ہی وقت مسجد میں بیٹھا رہا تھا آج بھی اس کا سوز ندامت کم نہ ہو پایا تھا وہ آج بھی اسی مرض میں مبدلہ تھا جاتے جاتے وہ اسے معاف تو کر گئی تھی لیکن آبان چوتری کی ذات کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک گہرہ گھاؤ دے گئی تھی جس سے وہ آج بھی باہر نہ آ پایا تھا وہ خود کو ایک کمزور اور کمتر مرض سمجھتا تھا جو نہ اپنی بیوی کی خاطر بول سکا اور نہ آج اپنے بھائی کے قاتلوں کے لئے کچھ کہہ سکتا ہے اس کی ماں جو وقت کے ساتھ ساتھ دل کی مریضہ بن چکی تھی وہ انہیں مزید تکلیف سے دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا اپنے رب سے باتیں کرتا رہا اور پھر اٹھ کر واپسی کے لئے نکلا شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے وہ واپس اپارٹمنٹ جا رہا تھا جب سامنے سے کسی کو بھاگتے اس کی جانب آتے دیکھ اس نے گاڑی کی سپیٹ سلو کی تھی سامنے سے آتی لڑکی مسلسل چیخ رہی تھی اور ہاتھ ہیلاتی شاید اسے مدد مانگ رہی تھی اس نے جھٹکے سے گاڑی روکی وہ لڑکی اس کی گاڑی کی قریب آتے مدد کے لئے روتی چیختی دروازے پر ہاتھ مان رہی تھی پلیز مجھے بچانے خدا کے لئے وہ روتی ہاتھ جوڑ گئی تھی آبان نے جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نکل کر باہر آیا لڑکی کی حالت بہت خراب تھی بال چہرے پر بکھرے پڑے تھے دونوں قدوں سے شرپ پٹی ہوئی تھی ہاتھوں اور بازوں پر موجود زخم اور ناکنوں کے نشان اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت برا ہوا تھا کون پیچھا کر رہا ہے آپ کا آبان نے اس کے پیچھے دیکھا لیکن کوئی موجود نہ تھا مقابل نے روتے ہوئے اپنے خون سے بھرے زخمی ہاتھوں سے اپنے چہرے سے بال اٹھا ہے اس کی جانب دیکھا وہ ہوتے پیچھے وہ خوف زدہ سی پیچھے دیکھتے ہوئے بور رہی تھی آپ پلیز مجھے بچا لیں پیچھے دیکھتے ہوئے بور رہی تھی آپ پلیز مجھے بچا لیں وہ مجھے مان دیں گے وہ روتی اٹھکتی کامتی بولتی جا رہی تھی اور جیسے ہی پلٹے مقابل کو اس کا زخمی جسم اور حالت دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں سے زمین کی سکتی محسوس ہوئی تھی آبان تو مقابل کا چینہ دیکھ کر ساگت رہ گیا تھا زینب کامتے ربوں سے اس نے اس کا نام ادا کیا تھا مجھے نہیں جانا پلیز آپ اکیلے کر چلے جائیں وہ مسلسل اسے جانے سے انکار کر رہی تھی لیکن اس کا شوہر اس سے ساتھ لے کر جانے پر بزید تھا آپ کو کیوں سمجھ نہیں آرہا حسان میں آپ کی ویوی ویزت ہو آپ کی میں کہیں نہیں جاؤں گی وہ روتی ہوئی کہتی ویٹ گئی تھی کیا کہا تم نے ذرا پھر سے کہنا کری باتیں اس کے شوہر نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا مجھے نہیں جانا پلیز جاہل عورت تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی نہیں جانا نا تم نے ٹھیک ہے پھر کہتے اس نے اپنی بیلٹ نکا دی تھی نہیں حسان پلیز خدا کے لیے وہ کامتی ہوئی پیچھے ہونے لگی تھی جاؤ گی کہ نہیں میں جاؤں گی وہ اٹھتے ہوئے بولی تھی شاب باش ایسے ہی میری بات مان لیا کرو تو میں ظالم تھوڑی نہ ہو جو تمہیں مارو اس کا چہرہ تھپ تھپ آتے ہوئے بولتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا پیچھے وہ روتی ہوئی ڈریسنگ ڈوم میں چلی گئی زینب کی شادی مبین ملک نے ایک بزنس مین سے کی تھی ابھی حسان بزنس کی دنیا میں نیا تھا لیکن آتے ہی اپنا نام بنا لیا تھا زینب کو اس نے ایک بزنس پارٹی میں دیکھا تھا اس نے زینب کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا اور مبین ملک کو رشتہ اچھا لگا انہوں نے زینب کی رضا مندی سے دھوم دھام سے اس کی شادی کر دی تھا تابش نے اپنی پسند سے ایک محروق بزنس مین کی بیٹی سے شادی کی تھی جس کا تعلق کراچی سے تھا تابش کی دو سال کی بیٹی حرم تھی لیکن زینب کی شادی کے دو ماہ بعد ہی مبین ملک کا انتقال ہو گیا تھا تابش کی دو سال کی بیٹی حرم تھی لیکن اس کی بیوی کے آئے روز جگڑے اور اس کے خودسر انداز سے وہ تنگ تھا صرف اپنی بیٹی کے لئے خاموش تھا ورنہ وہ کب کب سے چھوڑ چکا ہوتا زینب کی شادی کے دو ماہ بعد ہی مبین ملک کا انتقال ہو گیا تابش کی بیزی چونکہ کراچی سے تھی اس لئے وہ بھی کراچی شپٹ ہو گیا تھا زینب اسلام آباد میں اکیلی رہ گئی حسان کی فیمڈی میں بس اس کی ایک بہن ہی تھی جو کینڈا سے آئی تھی شادی کی ہفتے بعد ہی وہ واپس چلی گئی شروع شروع میں تو سب ٹھیک تھا لیکن آہستہ آہستہ حسان کی رویے میں تبدیلی آنے لگی تھی مبین ملک کی وفات کے بعد زینب بلکل اکیلی ہو گئی تھی تابش کی بیوی نمرا اسے ویسے ہی اتنا پسند نہیں کرتی تھی اس لئے وہ تابش سے فون پر ہی بات کر لیتی مزنا نے بھی مبین ملک کی وفات کا افسوس فون پر ہی کیا تھا بچوں کی وجہ سے وہ بھی واپس نہیں آسکی ایک دن وہ حسان کے ساتھ بزنس پارٹی میں گئی وہ خود بھی تابش کے ساتھ کمپری میں کام کر چکی تھی اسی زیادہ اور لوگوں سے واقف تھی حسان جس ٹینڈر کو لینے کی اتنی جدو جہد کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ زینب کام کر چکی تھی انہیں جب علم ہوا کہ زینب حسان کی وائف ہے تو انہوں نے خوشی خوشی ٹینڈر اسے دے دیا حسان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی جسے زینب سمجھ نہیں پائی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے معلوم ہونے لگا کہ حسان اسے جان بوجھ کر پارٹیز میں ساتھ لے کر جاتا تھا تاکہ اس کے تھروہ وہ اپنا بزنس پھیلا سکے زینب کو جب معلوم ہوا تو اس نے جانے سے انکار کر دیا حسان شدید برم ہوا لیکن زینب نے طبیعت خرابی کا بہانہ کر دیا تھا اس رات وہ شدید اشتال میں آیا تھا زینب جو کمفرٹر لیے سو رہی تھی اسے بازوں سے کھیچ کر بٹھایا زینب سوئے میں ایک دم اٹھائے جانے پر ہر بڑھا گئی تھی حسان جو لال انکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا زینب نے اس کی جانب انکھوں میں خوف لیے دیکھا حسان کیا ہوا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اس کی لال انکھوں کو دیکھتے زینب نے مارے خوف کے کامتے ہوئے لہجے میں پوچھا تمہیں کہا تھا ساتھ چلو لیکن تم نہیں مانی آج تمہاری وجہ سے مجھے ڈیل ملنے سے دہ گئی اس کا مو دبوچھتے ہوئے ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے لے جاتے اس کے بالوں کو سختی سے تھامے اس کے مو پر مارنے لگا تھا زینب کو اپنا جبرہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا آنکھیں نم ہونے لگی تھی حسان آپ نے ڈرنگ کی ہے اس کے مو سے آتی شراب بھی بو سے وہ خوف زدہ سی بولی تھی اور ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے زور لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا تھا ہاں کی یہ ہے کیا کروگی تم اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گال پرنات گارتے ہوئے وہ گر آیا تھا حسان پیچھے ہٹے زینب اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ پیچھے ہونے کی بجائے اس پر گردہ چلا گیا تھا تم نے میری بات نامان کر اچھا نہیں کیا زینب کے مو سے سسکی سی نکلی تھی حسان کیا کر رہی ہے میرا دم گھٹ رہا ہے دور ہٹے زینب رکھ موڑتے ہوئے نم لہجے میں بولی لیکن وہ اس کی بات کا اثر لیے بغیر اس کو مارتا چلا گیا تھا ساری دات پر اسے اپنی بحشت اور درندگی کا نشانہ بناتا رہا زینب بے بس سے اس کی قیاد میں پر پڑاتی رہ گئی لیکن وہ ظالم سیاد بنا اس پر چھایا رہا حویلی میں اس وقت فجر طویل لاؤج میں بیٹی مریم بیگم سے اپنے سر میں مالش کروا رہی تھی اس کے قریبی ایک جانب ہمنا بیگم خاموش تھی بیٹی گڑیا اور گڑے کو پکڑے ان سے کھیل رہی تھی کھلونے تو فجر کے تھے لیکن زیادہ در ہمنا بیگم ان سے کھیل تھی نورو لین اس کے قریب صوفے پر بیٹی خاموشی سے ماں کو دیکھ رہی تھی دادی جان بابا نکاب آنا ہے میں نے اپنا ڈول ہاؤس منگوایا تھا ان سے بابا جانی کو یاد تو ہو گا نا وہ پریشانی سے ہوئی جی میری جان یاد ہے اسے کہہ رہا تھا لے کے آئے گا آتی دفعہ مریم بیگم اس کے بالوں کی چھٹیا بناتی محبت سے گویا ہوئی تھی کھیدہ سالہ فجر مسکراتی ہمنا بیگم کے ساتھ کھیلنے بیٹھ گئی تھی نورو لین پریشانی سے ماں کی جانب دیکھ رہی تھی اس کی آنکھیں نم تھی اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر مریم بیگم اسے دیکھتے اس تفسار کرنے لگی کیا بات ہے نورو لین کیوں پریشان ہو بیٹا تائی جان کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا اتنے سال گزر گئے لیکن ہم جہاں تھے ابھی بھی وہی ہیں وہ مریم بیگم کے جانب دیکھتی پر رائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی امی کو دیکھیں ان کی حالت میں کوئی صدار نہیں آرہا کتنے ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے ہیں سب کا کہنا ہے توجہ اور محبت سے ٹھیک ہو جائیں گی لیکن کوئی فرق نہیں پڑھ رہا میری جانب دیکھیں اتنی دوائیاں اور ایکسرسائز کرنے کے باوجود سہارے کے بغیر قدم نہیں اٹھا سکتی یہ سب ہماری سزا ہے جو میں نے اور امی نے مزنا اور آبان کی زندگی برباد کی ہے اس وجہ سے ہمیں معافی نہیں مل رہی وہ روتی ہوئی بولی تھی آبان نے ہمیں ابھی تک معاف نہیں کیا دو دو مہینے بعد آتے ہیں نہ تایا جان سے بات کرتے ہیں اور نہ مجھ سے آپ سے مل کر فجر کو گمہ پھلا کر واپس چلے جاتے ہیں امہ بھی کے جانے کے بعد بلکل ہی حویلی سے کٹ کے رہ گئے ہیں ہزار بار معافی مانگی پاؤں پکڑے لیکن وہ نہیں مانے انہوں نے اپنا دل ہماری جانب سے سخت کر لیا ہوا ہے جو چاہ کر بھی کبھی نرم نہیں ہو سکتا ان کی یہ بے روحی دیکھ کر اپنا وجود بوجھ سا لگتا ہے اس سے تو بہتر تھا مجھے موت آ جاتی ہوں روز تل تل کر مرنے سے تو بہتر تھا وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سیسکنے لگی تھی آبان بہت کم حویلی جایا کرتا تھا اور نورو لین کو دیکھنا بھی گوانا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ حمدہ بیگم کے علاج کا کچھ اتا پتا رکھتا اسے کچھ معلوم تھا کہ کہاں سے ہو رہا تھا کتنی بہتری آئی تھی ان کی صحت میں وہ سب سے الگ ہو چکا اس کی روح اس کا دل مردہ ہو چکا تھا شاید جو وہ بلکل تنہا اپنے اپارپرٹ میں رہتا کچھ تکلیفیں ایسی ہی ہوتی ہیں دل کو مار دینے والی روح کو زخمی کر دینے والی جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے کی بجائے ناسور کی طرح انسان کے دماغ اور جسم سے چپک جاتی ہیں مریم بیگم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی لیکن وہ کیا کہتی ان کی زبردستی کی وجہ سے وہ حویلی آنا چھوڑ گیا تھا بہت مشکل سے وہ مہینوں بعد آتا وہ کیسے اسے کچھ کہتی وہ خود مجبور تھی نور کی آنسوں ان کو تکلیف دیتے لیکن وہ کچھ نہ کر سکتی تھی دوسرا بیٹا وہ کھونا نہیں چاہتی تھی اس لیے خاموش تھی ساری ذات بہت سی سکتی رہی تھی درد سے جسم بحال ہو رہا تھا فجر کی اعزان سنتی روٹ کر ایک جوڑا لیتی واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلی گئی کپڑوں سمیت وہ شاور کھول کر پانی کے نیچے بیٹھ گئی تھی جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا جسم کی تکلیف سے زیادہ اپنے روندے جانے کی تکلیف تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی ٹھندے پانی کے نیچے اتنی دیر بیٹھنے سے جسم کامپنے لگا تھا موسم کی تبدیلی کی وجہ سے جسم سردھ ہو رہا تھا جب بالکل حمد ختم ہو گئی تو اٹھ کر لباس تبدیل کیا شیشے کے سامنے جا کر اپنا چہرہ دیکھا دائیں گال پر ہاتھ پھیرا جس پر بائیٹ کا نشان تھا کردن پر ہاتھ لگایا تو وہاں ہنگریوں کے نشانات تھے جو نیلے پڑ چکے تھے بازو پر بھی اسی طرح کے نشانات موجود تھے اس نے اپنے سوجن زدہ چہرے پر ہاتھ لگاتے تکلیف سے آنکھیں میج لیں آنسوں آنکھوں سے بہنے لگے تھے حسان نے آج اس کے جسم کو ہی نہیں بلکہ اس کی روکوں بھی لہو لہان کر دیا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کا خواہد اس طرح کا وحشیوں والا سلوک اس کے ساتھ کرے گا کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی اور فجر کی نماز ادا کی ایک نظر بیٹھ پر بے صد سوئے ہوئے حسان پر پڑی جو بڑے مزے سے سو رہا تھا بے بسی سے آنکھیں بھرائیں اور پوٹ پوٹ کر روتے ہو خدا سے دعا مانگی یا اللہ میرے لئے آسانیہ پیدا فرما میرے شہر کو میرے حق میں بہتر کر دے آنکھیں صاف کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی نمرا نمرا کہاں ہو تم تابش چیختہ ہوا حرم کو بود میں اٹھائے تیزی سے سیرنیاں پھلانگ رہا تھا جس کا سارا چیرہ پاودر سے سفید پڑا ہوا تھا ملازبہ اسے دیکھتی بھاگتی ہوئی سامنے آئی صاحب جی بی بی جی تو پارٹی میں گئی ہوئی ہیں آپ کو کوئی کام تھا کس وقت گئی جی تمہاری میڈم دانت پیستا وہ غصہ کنٹرول کرتا بولا اور حرم کا پاودر سے بھرا ہوا سفید چیرہ واش کرنے لگا تھا وہ جی انہیں گئے دو تین گھنٹے ہو چکے ہیں ملازمہ اس کا غصے سے سرک پڑتا چیرہ دیکھ کر بولی تابش نے جب گھری کی جانب دیکھا تو دس بج چکے تھے غصے سے اس نے مٹھیاں بھی لی وہ جتنا اس لڑکی کو اگنور کرتا تھا وہ اتنا ہی اسے مزید زج کرتی بابا بوت حرم نے اسے دیکھتے ہونٹ باہر نکالتے معصومیت سے کہا تو تابش کا سارا غصہ ہوا ہو گیا اسے اپنی معصوم سی گڑیا پر بے تہاشا پیار آیا جو بھوک کی شدت سے پاودر کو دور سمجھ کر موں سے لگانے لگی تھی میری جان میں ابھی اپنی گڑیا کو کھانا کھلاتا ہوں کہتے اس نے ملازمہ کے جانب دیکھا تم جانتی تھی کہ نمرا گھر پر نہیں ہے پھر کیوں اسے اکیلہ چھوڑا ملازمہ کو گھوٹ دے اس نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا میری بیٹی بھوکھی اکیلی اوپر کمرے میں تھی اور تم یہاں نیچے بیٹھی تھی کل سے تم کام پر نہیں آو گی اب دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے ورنہ یہاں کھڑے کھڑے تمہارا حشر وگانڈ دوں گا وہ آج میٹنگ کے سلسلے میں بہت مصروب تھا ورنہ گھر جلد ہی آ جاتا اپنی بیٹی کی لا پروہ طبیعت سے وہ اچھے سے واقف تھا نہیں صاحب جی اس میں میری کوئی غلطی نہیں میں بیبی کو سلا کر ابھی نیچے آئی تھی میں نہیں جانتی یہ کب ہوتھی مجھے معاف کر دیا اندہ ایسا نہیں ہوگا صاحب جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے ہی آسے پر پل رہے ہیں وہ روتی ہاتھ جور کر کہنے لگی تابش کا غصہ تھوڑا کم ہوا تو اسے دیکھتے بولا اچھا جاؤ اب کھانا لگاؤ میرے لیے کیا تھا وہ حرم کو اٹھائے دائننگ روم میں چلا گیا تھا حرم کو کھانا کھلانے کے بعد اور خود بھی تھوڑا بہت کھانے کے بعد وہ اسے اپنے روم میں لے گیا تھا تابش اس لڑکی کے ساتھ جتنا کم پروائز کرتا تھا وہ اسے اتنا ہی تنگ کر رہی تھی وہ آج سوچ چکا تھا کہ اس سے ضرور بات کرے گا وہ اپنی بچی کے معاملے میں بلکل بھی لا پروائی نہیں چاہتا تھا اگر آج وہ وقت رہتے نہ پہنچتا تو حرم پاورڈر کھان چکی ہوتی وہ تو کمرے میں داخل ہوتے اس نے حرم کو ڈبا موسے لگاتے دیکھ لیا تھا آبان کو بار بار فجر کی کول آ رہی تھی وہ خود بھی اس کے لئے اداس ہو گیا تھا وہ سب کچھ اگنور کرتا تھا لیکن فجر سے ضرور بات کرتا چاہے جتنا مرضی ضروری کام ہو فجر اس کے بھائی کی بیٹی تھی وہ اس سے محبت کرتا تھا اس کی شرارتوں اور کھل کھلا ہٹوں میں اسے اپنے بھائی کا عکس دکھائی دیتا اس لئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ نورلین کو خود سے الگ نہ کر پایا تھا ورنہ وہ نورلین کو طلاق دے دینا چاہتا تھا اتنے سال بیٹ گئے تھے لیکن آبان نے اسے دیکھنا تک گوارہ نہ کیا تھا وہ اس چہرے کو کیسے برداش کر سکتا تھا اپنی نظروں کے سامنے جس نے اس کے بھائی کی محبت کا پاس نہ رکھا تھا اور اسے مار ڈالا یہی وجہ تھی وہ حسن صاحب سے بھی بالکل نالا ہو چکا تھا کیونکہ انہوں نے نکاح کے معاملے میں اس پر زرک سختی کی تھی اور اسے واسطہ دیا تھا وہ گاڑے کی چابی اٹھاتا ویلی کے لیے نکلا ایک بڑی سی ٹوائے شاپ کے سامنے اس نے گاڑی روکی گاڑی سے نکلتا وہ تیزی سے شاپ میں داکل ہوا تھا جاتے ہی اس کی نظر ایک ڈول ہاؤس پر پڑی تھی جو بہت حسین تھا اور سے یقین تھا فجر اسے دیکھ کر بے تہاشا خوش ہوگی گاڑی میں پچھلی سیٹ پر وہ رکھواتے پیمٹ کرنا کرتا وہ حویلی کی جانب روانہ ہو گیا راستے میں فجر کے لیے اس کی بتائی ریلسٹ کے مطابق تمام چیزیں خریدی جس میں مختلف سنیکس نوڈلز تھے شام کے وقت وہ حویلی پہنچا تھا نورلین اپنے کمرے میں تھی جبکہ ہمنا بیگم بھی اس کے ساتھ ہی تھی فجر مریم بیگم کے کمرے میں بیٹھی کارٹونز دیکھ رہی تھی مریم بیگم جو باہر فجر کی فرمائش پر اس کے لیے چینی والا پراتھا بنا رہی تھی آبان کو دیکھ کر پلیٹ میں پراتھا رکھتے تیری سے اس کی قریب آئی میرا بچہ میری جان اس کا ماتھا چھومتے وہ اس کے کشادہ سینے سے لگتے ہوئے رونے لگی تھی ماں کو کیوں اکیلہ چھوڑ جاتا ہے بڑے ماں باپ کا اولاد ہی سہارا ہوتی ہے اور تو ہمیں اکیلہ چھوڑ شہر جا بیٹھا ہے آبان ان کو روتا دیکھ پریشان ہو گیا تھا آمان سائن کیا ہو گیا ہے جب آپ بولتی ہیں آتا تو ہوں اور کیا کروں ان کو ساتھ لگائے وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا وہ بھی مزید کچھ بولتا کہ حسن چودری لاؤنج میں داخل ہوئے انہیں قریب آتا دیکھا آبان کے چہرے کے تاثرات ایک دم سرد ہوئے تھے اماں سائن فجر کہاں ہے کہتا ہوا وہ آگے بڑھنے لگا جب حسن چودری کی بات پر اس کے قدم رکھ گئے اس سے پوچھو مریم بیگم باپ جب مر جائے گا تب بھی یوں ہی مو پھیر کر نکل جائے گا یہ جنازے پر کندہ دے گا مریم بیگم کا ان کی بات سن کر دل دہل گیا تھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ چودری صاحب اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو وہ زید دکھ برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے مجھ میں تو اور کیا کہوں کتنے سال بیٹھ گئے اسے ہم سے بات کیے ہوئے اتنے وقت بات آتا ہے اور مو پھیر کر چلا جاتا ہے آگر اس سے پوچھو کیا ماں باپ سے غلط فیصلے نہیں ہوتے ہم کونسا کسی کے دل میں گھسے ہوتے ہیں جو جان جائیں کہ اگلا دکھاوا کر رہا ہے یا غلط ہے حسن صاحب کی آواز رند گئی تھی وہ وہیں شکستہ حال سے صوفے پر بیٹھ گئے بیٹے کی ناراضگی وہ برداشت کرتے کرتے تھک چکے تھے مریم بیگم بھی مو پر ہاتھ رکھتی رونے لگی آخر رونے کے سوا کو کر بھی کیا سکتی تھی آبان کے قدم ان کی باتیں سن کر وہیں جم گئے وہ اپنے کیے کہ سزا اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا تھا دورے لیند سے نکاح اور اس کو چھپانا ایک الگ گناہ اور غلطی تھا وہیں نے قدموں سے واپس مرتا حسن صاحب کے پاؤں میں بیٹھ گیا مجھے معاف کر دیں بابا میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کر گزرا غلطی ساری میری تھی اور سزا کا حق دار بھی صرف میں ہی ہوں وہ ان کے پاؤں پر ہاتھ لگاتا آنکھوں کے نم ہوتے کی ناروں سے ان کے آگے جھکتا ہوا بولا حسن صاحب نے اسے تھام کے سینے سے لگایا تھا اور زاروں قطار رونے لگے تھے تمہاری بیعتانائی نے تمہارے باپ کو اندر سے مار ڈالا ہے آبان غلطیاں صرف بچوں سے نہیں ماں باپ سے بھی ہوتی ہیں اولاد کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے لیکن اس طرح مو کون مورتا ہے میرے شیر آبان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرتے داری میں جذب ہونے لگے تھے وہ جس سکون کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا وہ سکون اسے اپنے ماں باپ سے ملا تھا وہ حسن چودری کی آنکھیں صاف کرتا پھر سے بولا مجھے ماف کر دیں بابا ساہی میری وجہ سے آپ اتنی تکلیف میں رہیں نہیں میرے بچے یہ تکلیف تمہاری تکلیف کے آگے بہت چھوٹی ہے جو تجھے اپنی بیوی بچے کو کھونے پر ملی ہے لیکن میرا پتر دور اپر کامل ریکین رکھ وہ نوازنے والا ہے بہتر جب لیتا ہے تو بہترین عطا بھی کرتا ہے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے وہ شفقت بھرے لہجے میں گویا ہوئے اور غلطی صرف تمہاری نہیں ہم سب کی تھی یہ خود کو ذمہ دار تھیرانا بند کر دو مریم بیگم اپنے رب کی شکر گزار تھے اس نے ایک بار پھر اس گھر کی خوشیاں واپس لائی تھی باپ بیٹے کو قریب کیا تھا وہ دونوں باپ بیٹے کو دیکھتی مسکراتی گویا ہوئی آبان بیٹا فجر میرے کمرے میں جاؤ اس سے بھی ملو تمہیں بہت یاد کر رہی تھی آبان نے ملازم کو گاڑی کی چاہ بھی تھی اور سامان لانے کا کہتا ہوں مریم بیگم کی کمرے کی جانب بڑا تھا جاری ہے دوستو اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور لائک اور کمٹ کرنا مر بھولیں بتائیں آپ کو کیسی لگی نیو انٹری تابش حرم اور نمرا کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا تابش اپنی بچی کے لیے نمرا کو برداشت کرے گا یا طلاق دے دے گا ضرور بتائیے شکریہ ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ